لارگانا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈی این ایل نیوز کے نمائندہ محمد قاصر بھوگیوں سے ویگن شہر اور آس پاس کے واحد اسپتال ویگن روڑل ہیلک سینٹر تباہی کے کنارے پہنچ گئی اسپتال میں دمائے ختم خلقی عوام پریشان عملہ ڈیوٹی کرنے کے بجائے گھر بیٹے تنخواہیں لینے لگے اور صحت مرکز کی کرونوں کی بجٹ خورت بھرد ہونے لگے جبکہ آئے ہوئے مریضوں کو ایک گوری بھی نہیں مل رہی اسپتال کے تمام شوبہ جات وارس کو تعلی لگ گئی اور ایم ایس کے آفیس کو بھی تعلی لگ گیا اور اسپتال میں کوئی اسپیشنڈیس ٹاکٹر موچھوٹ نہیں اسپتال کو ڈسپینسر کے حوالے کر دیا گیا سندھ حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تمام ملازمین ڈیوٹی سے غائب اسپتال جانوروں کی امارشکہ بن گیا اس سلسلے میں شہریوں نالا حفیظ پردھان منور پنہور ساجد بلوچ گلاب وگنز شان اباسی نے کہا کہ سندھ حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اسپتال میں کوئی اسپیشنڈیسٹ ڈاکٹر موچھوٹ ہی نہیں اوپی ڈی وارڈ بند ہونے سے آنے والے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ایک سرے مشین ایمولینس میٹیلیٹی ہوم غیر فال اور اسپتال کے ٹیکنیشن عملہ اپنی آلاف سران کو منتھلی دے کر گھروں میں آرام کرنے لگے کرون روپے کے بجٹ سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اسپتال کی چار دیواری گر گئی اور باسر افراد نے بھیسوں کا تبیلہ لگا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی آلاح حکام نوٹس لیں اسپتال کی زبوحالی بلڈنگ تعمیر کی جائے اور عدویات سمیتہ سپیشلسٹ ڈاکٹر مکرر کر کے عوام کو سہر کی سہولیات فراہم کی جانت